موسیقی نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز آپ کے ساتھ میں ہورا محرک شرمہ اور آپ کی آواز میں آج بات کسانوں کی جان کی ان کے سممان کی ان کے اپمان کی اور ہاں پان کی بھی بی جے پی کے ایک ودایق کہتے ہیں کہ کسان تو ایک پان پر بک جاتا ہے ہاں صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بک جاتا ہوگا لیکن سوال یہ کہ اس کو اتنا سستہ بنایا کس نے اس کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے اسی کسان کے ووٹ سے سالوں تک ستہ کی ملائی کھانے والوں کے لیے اس کی قیمت ایک پان کے برابر ہو سکتی ہے اور اس کی جان کی تو وہ بھی نہیں ہیں مدی پردیش میں پھر سے دو کسانوں نے آج خودکشی کر لی لیکن فرق کسے پڑتا ہے پورا پرشاسن پھر یہ ثابت کرنے میں جڑ جائے گا کہ یہ خودکشی کھیتی کسانی سے جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ نجی سمسیاں سے جڑی ہوئی ہے تو آج سوال یہی ہے کہ کسانوں کی زندگی اور موت اتنی سستی کیوں ہے ہم اس پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ جو خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ پوری طرح سے بشفرسنی ہے ریپورٹ دکھانے سے پہلے یہ مسئلہ ذرا آپ کو سمجھا دیں دراصل گادروارہ میں کچھ کسان سمرتھن مولے پر ارہر بیچنے کے لیے پہنچے تھے اسی بیچ کچھ بیعپاری بھی ارہر بیچنے کے لیے وہاں پر آئے کسانوں نے دیکھا کہ بیعپاری ارہر سمرتھن مولے پر بیچ رہے ہیں لہٰذا کسان ناراض ہو گئے اور وہاں پر ہنگامہ کرنے لگے بیدھائک وہاں پر پہنچے پہنچے تو تھے معاملہ سلجھانے کے لیے لیکن انہوں نے کسانوں کو سمجھاتے سمجھاتے یہ کہہ دیا کہ کسان تو ایک پان پر بک جاتا ہے یہ ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں مدھی پردیش میں بیتے پندرہ دن سے سیاست کسانوں کے اردگرد ہی گھوم رہی ہے خود کو کسان ہتیشی بتانے کے لیے نیتاؤں میں ہوڑ لگی ہے لیکن بی جے پی کے یہ ودھائک تھوڑا الگ ہیں یہ بتاتے وہی ہیں جو زمین پر دیکھتے ہیں اور جو ان کی سمجھ کہتی ہے دراصل گادروارہ میں کسان ارہر بیچنے پہنچے تھے آروپ ہے کہ کچھ بیعپاری بھی اس دوران ارہر بیچنے کی کوشش کرنے لگے کسانوں نے جب ہنگامہ کیا تو ودھائک گوبند سنگھ پٹیل موقع پر جا پہنچے اور حالات صدھارنے کے بجائے کسانوں کی قیمت ایک پان کے برابر بتا دی کلک صاحب نے ایک خود کرنا کہی کہ یہ دیش میں بہتا کرتا بھرسنے پڑی کہ بیعپاری نہ طلبا یہ تو افرو کسان بھی ایک فان ملد کرتا ہے سنا آپ نے ودھائک کے مطابق ایک پان میں بک جاتے ہیں کسان یہ بیان سامنے آیا تو بی جے پی کے بڑے نیتا اسہج ہونے لگے بی جے پی کے پردیش عدیقش نے پہلے ودھائک سے جواب مانگنے کی بات کہی اور پھر میڈیا کے لیے ہی ایک گائیڈ لائن بنانے کی گوگین سنگھ جی کے اس بیان سے یہ ایسا انہوں نے کہا ہے تو میں اس کی نندہ کرتا ہوں ایک جنپرتینی دینے کبھی بھی سیم کے ساتھ بولنا چاہتا ہے اپنی پارٹی کے بتا ہے کہ یہ کچھ گائیڈ لائن جانی کرے سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا ہے وہ پارٹی کا کہاں آپ مان رہے ہیں میرا بس چلے تو میں تو الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا تو کوئی بات بگاڑ رہا ہے اور کوئی بنانے کے جتن میں لگا ہے لیکن ان چوبتے بیانوں کے بیچ کسان اپنی جان گما رہا ہے ہوشنگ آباد میں سودھ خور سے پریشان ایک کسان نے اپنی جان دے دی تو بالا گھاٹ میں بھی دھائی لاکھ کے کرز میں دبے رمیش بسینے نے زہر کھا کر آتمہتیا کر لی بہت کرجہ لیا تھا کھائی کے لیے کھیتے کے لیے تو یہ پٹا نہیں پا رہے تھے تو اس چکر میں اس نے دواو ڈالا کون نے جو ساوکار تھا دینے والا تو گالی بھی دی تو پیسے دینے کے لیے بھی تیہ آئے تھے موم بیچنے آئے تھے لیکن پھر بھی اس نے کہہ دواو ڈالا اور اس چکر میں ان نے جے کھا لیا اب سوال یہ ہے کہ ان کسانوں کی جان کیا واقعی اتنی سستی ہے کہ ان کی خودکشی سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا مندسور سے لے کر بھوپال اور بھوپال سے لے کر جبلپور تک سیاست سڑکوں پر سر پر توڑ رہی ہے لیکن کسانوں کے نام پر بس ووٹ بٹورنے کی تیاری ہی چل رہی ہے حیرانی تو اس بات کی ہے کہ نیتا ان کی زندگی کی قیمت ایک پان کے برابر آنکھیں ہیں اور موت کی اتنی بھی نہیں حوشنگباد سے شیلیندر شرمہ کے ساتھ ویویک پٹائیا زی میڈیا بھوپال اور اسی پر ہم چرچہ کی شروعات کریں گے بہت ایک خاص پینل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ڈاکٹر دیپک ویجیورگی جیسے ہمارے ساتھ موجود ہیں مکہ پروکتہ ہیں مدیپردیش پی جی پی کے بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر ویجیورگی آپ کا جی پی دھنوپیہ جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کانگریس پارٹی کے پروکتہ ہیں بہت بہت سواگت ہے جی پی دھنوپیہ جی آپ کا اور گریجا شنکر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ورشت پترکار ہیں آپ گریجا شنکر جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے دیپک ویجیورگی جی سوال آپ سے ایک کسان کی قیمت کیا ہے آپ کی پارٹی کے ویدھائک نے بتا دیا دیکھیں جو شبد انہوں نے کہے ہیں بہت نندنی ہے اور ہم اس کی نندہ کرتے ہیں لیکن جو بات ہوئی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کا عاشق جو تھا وہ یہ تھا کہ کسان بہت بھولے ہوتے ہیں اور جہاں جو منڈی میں اس سمجھتی تھی کہ کسانوں کی طلوائی ہونی ہے اور اچانک کچھ جو ویہاپاری ہیں جنہوں نے پہلے کم ریٹ پر خریدہ ہوا دوسری ستی ہوگی وہ اپنا مال اس میں نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو کوئی کسانوں کی آڑ میں ایسا کوئی غلط کام نہ کرے اور اس کی لیے ویدھائک نے ایسا کہا تھا کہ بھولے ہوتے ہیں کسان اتنے اور جرا سے میں مطلب کسی کی باتوں میں آ سکتے ہیں حالانکہ نشت طور پر ان کے شبد بہت ہی نندنی ہیں اور انہوں نے خود بھی اس کے لیے معافی مانگی ہے میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پان میں کسان بک جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی آرثک استحتی اتنی دینئے ہیں آپ اس کو بھولے پن میں آ کر رہے ہیں ان کے بیان کو اور میں اس روپ میں دیکھتا ہوں مجھے آپ خارج بھی کر سکتے ہیں میں اس روپ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ کسانوں کی آرثک استحتی اتنی کمزور ہے کہ ان کو اگر کوئی پانچ روپے دے دے دس روپے دے دے تو وہ اس کے لیے آرث پر کھڑے ہو جائیں گے ویاپاری کے مال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جو کہ وہاں پہ ہوا ہے یہی وہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کیا نہیں نہیں ان کا آشہ یہ تھا کہ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے دو تھوڑے سے دو شبد میٹھے بول کے پر ہم بک جائیں گے تو یہ اس طرح کی بات تھی کہ کوئی ان کو بھولے پن کا فائدہ نہ اٹھا لے کوئی چکنی چپڑی باتیں کرے گا اچھی باتیں کرے گا اور وہ ان کا دروپیوک کر لے گا تو بہت بھولے ہوتے ہیں اور یہ ان کو اپنا چونکہ گرامین پرویش سے آتے ہیں اپنا کام دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی ان کی ستھیتی کا جنگرہ سنکردی آپ کو بھی یہی سمجھ میں آیا کہ بھولے پن کو لے کے کہہ دیا کہ پان میں بک جاتے ہیں گرجہ شنکر جی جی دیکھئے یہ بھولے پن میں یہ بات کہی گئی ہے تو پھر اس کی نیندہ کرنے کی اور اس سے صفائی مہنے کی جروعات کیا ہے یہ ایک طرف آپ نیندہ کر رہے ہیں کہ وہ بات بلت تھی تو پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوہش نہیں کرنی چاہیے پان دراصل ایک محبت کا پرتیخ ہوتا ہے پان ایک پان میں مطرتہ محبت یہ تمام چیچے ہوتی ہیں اور اس میں ہم اور آپ بھی بگ جاتے ہیں اس کو بگنا نہیں کہتے دراصل اس محبت میں جو بہ جانا ہے بھاوناتما کروپ سے پان کو پرتیخ ہے لیکن جس طرح سے وہ بات کہی گئی اور جس اندرب میں کہی گئی وہ نیاحیت ہی غلط ہے دراصل یہ دکھاتا یہ ہے کہ کسانوں کو لے کر جو جن پرتیدی ہیں وہ کس طرح کی بیان باجی کرتے رہے پچھلے پندہ دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں کا جس طرح سے آندولن مدھر پردیش میں ہوا ہے اور اس دور میں جو بیان باجیاں ہوئی ہیں مکھ بنتری کسانوں کی سمجھیاں کو حل کرنے کے لیے اپواس میں بیٹھتے ہیں ان سے چرچہ کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس کے ایک دن پہلے کشیب بنتری کہتے ہیں کوئی کرجہ ان کا معاف نہیں ہوگا جس دن گولی کانڈ ہوا وہ دن گری منتری کہہ رہے ہیں کوئی گولی پولیس نے یا سی آر پی ایف میں نہیں چلائی آج یہ پیان کا بیانہ آ رہا ہے یہ تمام چیزیں دکھاتی ہیں کہ کسانوں کو لے کر جس سمجھدن شیلتہ کی ضرورت ہے اور جو سمجھدن شیلتہ سرکار کے موکھیاں دکھا رہے ہیں کہیں پارٹی کے بہت سارے نیتہ وہ اس سے الگ لائن لے کر چل رہے ہیں یہاں جدورت اس بات کی ہے کہ ایسے بیانوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ اس بات کو دیکھا جائے کہ ان جرپردینیوں میں بھی کسانوں کو لے کر وہ سمجھدن شیلتہ ہو جس کی جدورت آج بہت بڑے اس طرح پر ہے اور خاص کر ان کو اپنے خود کے جو سرکار کے موکھیاں ہیں ان سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کسانوں کو لے کر کس طرح کی حمدردی اور کس طرح کی سمجھدن شیلتہ وہ دکھا رہے گی ڈاکٹر دیپک ویجیورگی جی سوال یہ ہے کیونکہ یہ ویرود ہم نے کوئی کھڑا کیا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے غلط سندربوں میں لیا جو کسانوں کے سامنے تھے ان کو ویدھائک جی جو سمجھانے گئے تھے انہوں نے ترنت سیکنڈز نہیں لیے اور ویرود میں یہ کہا کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں ہم بھوکوں مر سکتے ہیں بک نہیں سکتے وہاں پہ اس کے بعد کسانوں نے ہنگامہ کیا دیکھئے میں ایسا بچتا ہوں کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گووین سنگھ کی خود کسان ہے اور کسان ایسے نہیں کہ بہت سارے لوگ جو آج کے دور میں کسان بن جاتے ہیں انکم ٹیکس بچانے کے لیے ویسے کسان میں یہ نہیں وہ بھی ٹھٹ کسان ہیں اور انہوں نے جو بات کہی ہے وہ اسی سندرب میں کہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں کا ماحول ہے میں پھر اس کو ریپیٹ کروں گا اس کے کوئی معنی نہیں ہے کہ کسان کی آڑ میں کوئی ان سے چکنی چپلی باتیں کر کے میٹھے بول بول کے کوئی دوسرا جو مال جس کو کسانوں کے نام پہ نہیں بکنا چاہیے جس کے لیے سرکار کی جو نیتی ہے کی سپورٹ پائس دیا جانا ہے وہ لاپ کسی اور کو نہ ملے وہ کسانوں کے لیے ہے تو وہ لاپ کسانوں تک پہنچے تو اس تندرب میں گووین سنگھی نے میں سمجھتا ہوں یہ بات کہی ہے انہوں نے خود بھی سفکار کیا ہے اور میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو شبد انہوں نے کہے ہیں ہم اس کی نیندہ کرتے ہیں اور اس پارٹی نے ان سے بات بھی کیا ان سے قیفیت بھی مانگی ہے جے جے پی دنوپی آجی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے اپیسوڈ کو رام مہون جی بات سکتا یہ ہے کہ مدی پردیش کے اندر کسانوں کی استطی بس سے بتر ہو رہی ہے ساری گھٹنہ کرا آپ کے سامنے ہیں مدی پردیش کے اندر بندر کھڑ میں کہا بات ہے کہ کوئی بیکتی زیادہ کھا لیتا ہے تو افراہ ہو جاتا ہے وہی افراہ بھارتے تھے پارٹی کے نیتاؤں کو منتریوں کو سبھی لوگوں کو ہو گیا ہے بدھائکوں کو ہو گیا ہے اس لیے کسی بیکتی کوئی بیکتی نہیں مانتے کسی انسانی کوئی قیمت ان کی نظروں میں نہیں ہے آپ نے دیکھا ایک پان کی حیثت بتا دی کسان کی پان کی ایک پان کی عوقات تو اس کی اس کے کیا ہے ابھی جو اندرن ہوا اس میں کہہ دیا آج ہماری تطور نے اندرن کیا ہے آج ہماری تطور سے ہوں گھس گئے گرہ منتری نے کہہ دیا کہ کوئی کسان کو کسی نے پولیس نے گولی نہیں ماری مخمصی صفراصی چوہان نے بولی لگانا سے رو کیا بنصوری گولی گھنٹ کے اوپر ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ ایک کڑو تو کسانوں کو جو طرح ہارا جو بنے ہوئے ہیں ابھی کھل بارہ گھان میں کسانوں کے معاملے کو ہوا ایک کس اپنی بات کہنے کیلئے کھڑا ہوا کوئی ایک بیکتین ان کو کہہ دیا کہ آپ ٹھیکی دار ہو کیا اسے منتری کہہ دیا کہ آپ تو چور ہو تھی سارے کی ساری گھٹنا کہ آپ سامنے آ رہے ہیں باردزہ پارٹی کو افراہ ہو گیا ہے باردزہ پارٹی کے پاس میں آپ کوئی بچ نہیں رہا ہے کوئی سمیہ نہیں آ رہا ہے کیا کرنا ہے ایک طرف ان کے عدیش کہتے ہیں کہ ہم نندہ کرتے ہیں کارربائی کریں گے تو پھر آپ اس بات کو کیسے بول رہا ہے کہ یہ ہمارا عدیش بولی تھا آرے کارربائی کس پہ کر دی آپ نے منتری کو چور سانسد بول رہا ہے سانسد کو منتری ٹھیکی دار بول رہا ہے سارے نمبر دو کہ آپ کام کر رہے ہیں ایک منتری آپ پر کسانوں کی موت کا میاک اڑا رہا ہے ایک گرہ منتری یوٹے بیان دے رہا ہے مخمنتری ڈھونگ کر رہا ہے جو حالات کسانوں کی بن چکے ہیں ان کے پر سمشیہ کے لیے حل کرنے کے لیے ہے کوئی یا نہیں کوئی نیائے ہے یا نہیں ہے یا جنتہ کا نیائے کرنے کے لیے دو سارے اٹھارہ کے نمبر دسمبر تک انتیار کرنا ہی پڑے گا وہ دن دور نہیں ہے جب بھارتہ پارٹی کی چلا چلی کی مہرہ صرف ہو گئی ہے آج جو آپ دیکھیں گے حالات سریمان جوتیہ سندیہ جی کے نیترد میں ستہ گرہ ہو رہا ہے کانگلز پارٹی کا حجاروں کی سنکھیامک کسان سویکشہ سے سور پڑھنا سے آ رہے ہیں ستہ گرام بیٹھ رہے ہیں اور وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں اور یہ بھارتہ پارٹی کی سرکار کے بارے میں جو اس کے دارے چلی کیے جا رہے ہیں ان کے سن سن کر لوگوں کو لگتا ہے کیا ہو رہا ہے مخمنتری جی جاتے ہیں منصور میں بات کرتے ہیں وہ مہلا کہتی ہے کہ صاحب مجھے میرا پچی دے دیجے میں پیسہ نہیں چاہیے ایک بیٹھ رہے کہتا ہے کہ پیسہ آتا رہے گا سریمان جی آپ تو کارروبہ ہی نہیں ہے کسا گولی ماری مدی پردیش میں کسانوں کی بس سے بکتر اس طریقہ کرنی ہے سرکار نے یہ پرنام ہے کہ ان کے حوصلے برد ہو گئے ہیں دو استطحیقہ ہے بیٹھ رہے گھو جب کاری کرتا ہے مدی ہو ایک گھٹنا یہ گھٹی اور دو کسانوں نے مدی پردیش میں خودکوشی کی ایک ہوشنگ آباد سے گھٹنا آئی ایک بالا گھاٹ سے گھٹنا آئی ہوشنگ آباد میں یہ کہا گیا کہ سہوکار نے پیسے جبرن چھین لیے اور دکھی ہو کر کسان نے آتمہتیا کر لی بالا گھاٹ میں جس کسان نے آتمہتیا کی اس کے اوپر دھائی لاکھ روپے کا کرز ہے سندیا جی ایک طرف ستیہ گرہ کر رہے ہیں شیورات سنگھ چوہان وہاں گھوم رہے ہیں اور اکثر پرشاسن کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جھٹلانے میں لگ جاتا ہے کہ کرز کی وجہ سے آتمہتیا نہیں ہوئی یہ آتمہتیا کے پاریوارک کارن ہے وہاں پہ نہ تو کانگریس کے لوگ پہنچیں گے وہ وہاں پہ رہیں گے جہاں پہ انہیں فوٹیج ملے کی سمبھاونا زیادہ ہے اصل دکت کہاں ہے کیوں آخر کسان ستر سال کے بعد بھی کانگریس کے لوگ تو جانا چاہتے ہیں جانے کہاں دیتے ہیں جانے کہاں دیتے ہیں کس نے روکا آپ کو موشنگلا بات جانے سے کسی کو جانے نہیں دے رہے اور نیدہ جی کو کر لیا میں بالا گھاٹ کی بات کروں اب دیکھئے کتا بڑا گھٹے کام منصور میں ہوا جانے دیا کیا مکہ منتری کے لیے راستہ کھول گئے کلال کاربیٹ بھی شاہ دی گئی ہمارے ڈیس چواریس اگی ہوئی ہے اور ایک چواریس پانچ آدمی بلگتی ہے ہم دو آدمی ہیں کہہ نہیں سا آپ گرفتار کریں گے دیکھیں ایسا ہے بڑی بڑی دکھی بات ہے کہ کانگریس پارٹی جو پچھلے تیرہ چودہ سال سے مدیو پردیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے وپکشی دل کی کوئی بھومی کا ابھی تک نبھانے میں اسفل رہی ہے مدیو پردیش میں چونکہ سپورٹ پرائیس کامٹر کا یا پیاج کا یا اس طرح کی جو پیریشیبل چیزیں ہوتی ہیں ان کا سپورٹ پرائیس کی کوئی بھی وستہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے لیکن ہم یہ مانتے ہیں نشطر طور پر پردیش کسانوں کو جو آرٹھے گستنے میں پوری باستنے کے پوری پوری آرقان آپ پوری بات پوری بات کسانوں کو بھوئی نہ کرنا ہو گیا ہے یا کسان بھی بولی جبتی ہے ایک کروڑ لیے یہ نہیں ہے تو یہ حالات بنا کر رکھیں آپ لوگوں نے آنے بارے سمیمہ آپ کو خامجہ بھگتنا پڑے گا اس کے لیے آپ تیار رہے گا دیکھیں یہ بڑی دکھی بات ہے کانگریس پروکتہ بہت پروکت داد میں ہے ورشت بکھیل ہیں میں سمجھتا ہوں تارکک طریقے سے اپنی باتیں کریں اور یہ کوئی اپنے باجار میں تو بیٹھے نہیں کہ جور جور سے بولے گا وہ اس کی بات صحیح ہو جائے گی پوری بات آپ نے اپنی بات کہیں پوری بات سل لیجئے پہریشیوال جو سبجیاں ہیں ان کی کہیں پہ بھی دنیا میں کوئی سپورٹ پرائس کی ویبستہ نہیں ہے چونکہ بھارت ایک الگ ترین کا دیش ہے یہاں کی کشی کی ارث ویبستہ آلہ گئے بہت ستاری بہت چھوٹی جوتے ہیں آدھی اکڑو اور ایک اکڑ کے کروڑوں کے سان ہیں تو ان کی ارث ویبستہ اس سے ڈگمائے جاتی ہے سرکار اس بات کو سویکار کرتی ہے اور پچھلے ستر ساروں کوئی سمسیا آج کی نہیں ہے سمسیا تو سیکڑو ہزاروں سال پر آنی ہے فانگریس کی سرکاریں ہیں تیس سال پتین سال پہلے تک کے اندر میں انہوں نے کوئی ویبستہ بنا ہی کیا جوترہ سندھی ہے بھوکڑتال میں بیٹھے ہیں کچھ ارثساس پڑھنے امریکہ گئے تھے ان کے پاس کوئی موڈل ہے کہ اس کی کوئی بہتر سجاؤ ہے کیا کوئی سجاؤ نہیں ہے لیکن لاشوں پہ راج نیتی کرنے کی کانگریس پارٹی کوشش کر رہی ہے جو بہت شرمناک ہے کانگریس پارٹی جو مدیو پردیشن مرتبہ ہے ان کا کوئی اسطیتو نہیں ہے کوئی کریڈیویٹی نہیں ہے کوئی دروہا کے پوری یہ تروپیو کرنے کا پیاس کر رہا ہے مدیو پردیشن مال کناپ کرنے کا پیاس کر رہا ہے یہ آپ کر رہے ہیں یہ بہت شرمناک ہے کانگریس پارٹی نے کسانوں کی مانگ کے بیچ میں اپنے اپرادی تکتوں کو ڈالا کانگریس کے جڑوئے لوگوں نے وہاں آگ جنے کی کانگریس کے جڑے ویدھائکوں نے شکونتلا کھڈک نے ان کے ویدھائک جیتے جراتی نے جو ان کے راستے سچے میں دنگا بھلکانے کا پیاس کیا آگ جنی کو بڑھاوا دیا بلوہ کروانے کا پیاس کیا ایسے کرنے لوگ کانگریس میں بیٹے ہوئے ہیں اور بڑی شرم آتی ہے کہ کانگریس پارٹی جو پرانی ہونے کا دعویٰ کرتی وہ اپرادی کو بڑھاوا دیتی گرجہ شنکر جی آپ نے دونوں پکشوں کو سنا اور ان دونوں پکشوں کو آپ کئی سالوں سے دیکھتے بھی آ رہے ہیں سنتے بھی آ رہے ہیں ان کے بارے میں لکھتے بھی آ رہے ہیں یہ سر ذرا سمجھائیے کہ کیا وجہ ہے کہ اب بھی کسان کی جان اتنی سستی ہے اس کو کوئی سیریسلی لینے کو تیار نہیں ہے جبکہ ووٹ بینک وہی ہے اسی سے جا کے ووٹ مانگتے ہیں یہ دونوں لوگ اور اسی کے نام پر سیاست لمبی چوڑی کرتے ہیں پھر بھی وہ اب بھی اسی استیتی میں ہے جیسا آج سے دس سال پندرہ سال پچاس سال پہلے ہوتا تھا ابھی بھی لوگ خودکشی کر رہے ہیں ابھی بھی لوگ پریشان ہیں ابھی بھی کھیتی لاپ کا دھندہ بننے ہی پائی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک سوسائٹ کر رہے ہیں وہ اور کسانوں کے جو حالت خراب ہے دہنی ہے وہ دہنی حالت ہونے کا کسانوں کا اس کے پیچھے کیول کسی ایک سرکار یا کسی ایک راج سرکار کا ماملہ نہیں ہے یہ پورے دیش میں حالات ہیں اور کین سے سلے کر راجیوں تک جب بھی کسانوں کی بات ہوئی تو ان کے لیے تدرث واد کی نیتی اپنائی گئی تدرث روپ سے ان کے لیے کام کیا گیا لیکن لانگ ٹرم پالیسی بنا کر کسانوں کو کس طرح سے کرج مکت کرنے تک کی بات نہیں ہے کرج لینے کی ضرورت ہی ان کو نہ پڑے یہ اس پر کبھی کام ہوا نہیں تھوڑے تھوڑے الگ الگ پیچس میں کام ہوئے اس سے کوئی بہت رہت کسانوں کو ملے نہیں سوسائٹ کی جہاں تک بات ہے تو یہ راج سرکاروں کی پربیرتیاں رہی ہے کہ جب بھی کوئی اسی گھٹنا ہوتی ہے تو پرساشن یا ساشن پہلے اس کو نکارنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں چاہے وہ ابھی گولیکانڈ کی بات ہو چاہے کسانوں کی سوسائٹ کی بات ہو جب سرکار یہ مانے گی ماننے کو ہی تیار نہیں ہوگی کہ کسان سوسائٹ کر رہے ہیں تو پھر سوسائٹ روکنے کی بات کہاں آئے گی تو دراصل سرکاروں کو چاہیے کہ جو ریالیٹی ہے جو واسطبی کسی تھی جمین پر ہے اس کو آپ سوکار کریے اس سے روبرو ہوئیے تب کہیں اس کے سمجھان کا راستہ نکلے گا یہ دی کسانوں کے سوسائٹ کو کیول آنکڑوں تک سمیترک کر یا اس کو جیسے ویدھائیق جی کے بیان کو نندہ بھی کر رہے ہیں اور اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں یہ طریقہ نہیں چلے گا اور یہ سوال کیول اس سرکار کا نہیں ہے میں پچھلے تیس چالیس سالوں سے دیکھ رہا ہوں ہر سرکاروں میں یہ رویہ ہوتا ہے ویدھان سبا کے سوال جو آپ اٹھا کے دیکھئے آپ بہت مشکل سے جب دباو بہت بنتا ہے ویدھائیقوں کا تب کہیں سرکار مانتی کہ ہاں افسرسائی سے یا تنسر سے کئی گلتی ہوئی ہے ورنہ وہ سب ڈیفینڈ کرنے میں لگتے ہیں اس ڈیفینڈ کرنے کی نیتی کو سرکاروں کو چھوڑنا ہوگا اور جو گراؤنڈ ڈییلٹی ہے اس کو سوکار کرنا ہوگا تب یہ سوسائیڈ اور اس طرح کے تمام جو دکتیں سماج کے اندر ہیں وہ دور ہوں گی اس کی لئے جب تک آپ تیار نہیں ہوں گے آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شریک ہونے کے لئے اور چلتے چلتے ایک بات کہ آپ یہ وستائیں رات میں نہ صدار سکیں دو دن میں نہ صدار سکیں سالوں میں صدارنے کی کوشش کیجئے اور اگر وہ بھی نہ بنیں تو کم سے کم کسی کے جلے پر نمک مت چڑھا کیے کسی کی زندگی کی قیمت اس پر کم سے کم پان سے مت لگائیے تھوڑا تو خیال رکھئے کچھ تو بھاشا کا لحاظ آپ کو ہونا چاہیے آپ کی آواز میں وقت ایک چھوڑے سا بریک کا ترنت حاضر ہوتے ہیں ایک اور نیمتے کے ساتھ موسیقی